بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکن وشکرولی ولا تقفرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 151 پڑھی تھی اس میں منصب رسالت اور اس کی ذمہ داریاں اس کے مطلق ہم نے پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت پر آپ نے کون سی ذمہ داریاں پوری کی لوگوں کو پاک صاف ہی یا ان کو کتاب حکمت سکھائی اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے جو آپ کا منصب رسالت تھا اس کی ساری ذمہ داریاں مکمل کی تو ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ذمہ داریوں کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا کہ ہمیں شرک سے تحید کی طرف نکالا ریا سے اخلاص کی طرف نکالا جھوڑ سے سچ کی طرف نکالا ہمارے اخلاق کو درست کیا اخلاق کو پاک صاف کیا تو یہ بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہوئی تو یقینا نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ لہٰذا تم مجھے یاد کرو اَذْكُرْكُمْ میں تمہارا چرچہ کر دوں گا وَشْكُرُوْ لِي اور میرا کہنا مانو میرا شکر ادا کرو وَلَا تَقْفُرُونِ اور میری ناشکری نہ کرو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ کے ذکر اللہ کے شکر کے متعلق بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس کے فوائد کیا ہیں شکر کن مواقع پر کیا جائے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وَشْكُرُوْ لِي میرا شکر ادا کرو وَلَا تَقْفُرُونَ اور میری ناشکری یعنی میری نعمت کی ناشکری نہ کرو اس آیت کے مفہوم کے اندر سب سے پہلے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس آیت کا معنی وہ بیان کرتے ہیں حضرت سعید بن جبیر رئیس المفسرین حضرت سعیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شگرد ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس آیت کا معنی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں مطلب یہ ہے اُزْكُرُونی بِتَّوْعَتِ کہ اے لوگو تم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو میری اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اُزْكُرُونی بِتَّوْعَتِ اطاعت فرما برداری کے ساتھ تم مجھے یاد کرو یعنی میرا کہنا مان کر میری فرما برداری کر کر اطاعت کے ذریعے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اس اطاعت پر عجر و ثواب دے کر اور اس اطاعت پر تمہاری مغفرت کر کے میں تمہیں یاد کروں گا تم اطاعت و فرما برداری کے ساتھ میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو اور میں تمہیں اس اطاعت و فرما برداری کا عجر و ثواب دے کر اور تمہاری بخشش و مغفرت کر کے تمہیں یاد کروں گا اسی آیت کا مفہوم حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ زاکارہ ان اللہ یذکر من زاکارہ ویزید من شاکارہ ویعذب من کافارہ حضرت خاجہ حسن بسری فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یذکر من زاکارہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے ان اللہ یذکر من زاکارہ جو رب کو یاد کرتے ہیں رب کا ذکر کرتے ہیں اللہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں ویزید من شاکارہ اور جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں ویزید اللہ اسے اور نعمتیں اتا کرتا ہے جو اس کی نعمت کا شکر ادا کرے ویزید من شاکارہ شکر کرنے والے کو اللہ اور عطا کرتا ہے اور وَيُعَذِّبُ مَنْ كَفَارَ جو اس کی نعمتوں کی نشکری کرے وَيُعَذِّبُ اللَّهُ اس کو عذاب دیتا ہے یہ حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے مفہوم کے اندر ارشاد سمائے اور اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو ایک سوال زیر میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر گناہ کے دوران اللہ کا ذکر کرتا ہے کر گناہ رہا ہے دورانے گناہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا پھر بھی یہی مفہوم در جاری ہوگا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں ایک بندہ اللہ کے گھر میں پاک جگہ پر پاک حالت میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کے توبارے نیارے ہیں لیکن ایک بندہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرے تو پھر کیا پھر بھی اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ یا تو وہ بھی کر رہے ہیں تو اس زیمن میں حضرتِ مَقْحُولَ اَزْدِي رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قُلْ تُو لِبْنِ اُمَرَا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال میں نے حضرتِ عبداللہ بن عمر سے پوچھا حضرتِ عبداللہ بن عمر سے مَقْحُولَ اَزْدِي رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں قُلْ تُو لِبْنِ اَمَرَا مَقْحُولَ اَزْدِي کہتے ہیں میں نے حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے عرائیتا آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک بندہ قاتل النفس خودکشی کر رہا ہے شارب الخمر شراب پی رہا ہے شراب پینے والا وسارک چوری کرنے والا وزانی بدکاری کرنے والا اب انہیں ان برے افعال کے اندر برے کاموں کے دوران یذکر اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرا ذکر کو میں تمہارا ذکر کروں گا تو مقہول ازدی کہتے ہیں میں نے رتی عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عمر اب بتائیں کہ اس بندے کے مطلق کیا مسئلہ ہے کیا اس کو بھی اللہ یاد کرتا ہے یہ ان برے کاموں کے اندر اس قسم کے بندے اللہ کو یاد کریں تو کیا اللہ پھر بھی یاد کرے گا قال رتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد مایا اذا ذکر اللہ حاضر یہ بندہ جب اس حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکرہ اللہ بلانتی ہی حتی يسکتا اللہ بھی ذکر کرتا ہے اللہ بھی یاد کرتا ہے لیکن لانت کے ساتھ اللہ اس کو لانت کے ساتھ یاد کرتا ہے حتی يسکتا جب تک اس کی زبان خموش نہ ہو جائے یعنی کر گناہ رہا ہے کر بدکاری رہا ہے شراب پی رہا ہے اور برے کام کے اندر ادھر سے زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں گناہ کرتے ہوئے وہ مثلا بسم اللہ پڑھتا ہے گناہ کرنے سے پہلے اللہ کا کلام پڑھتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فذکرونی اذکرکم پھر بھی جاری ہوگا لیکن کیسے رتی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ پھر اس کو لانت کے ساتھ یاد کرتا ہے یعنی اس پر لانت کرتا ہے حتی یسکتا جب تک اس کی زبان خموش نہیں ہو جاتی اس کے خموش ہونے تک اللہ کی اس پر لانت ہوتی رہتی ہے جو گناہ کے دوران اللہ کا ذکر کرتا ہے اسی زیمن میں اسی آیت کی تفسیر میں معالیم تنزیل کے اندر ابو محمد حسین بن مسعود البغوی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کیا وہ فرماتے ہیں جا آرابین الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایل اعمال افضل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں سب سے افضل عمل کون سا ہے اب یہ ایک زیمن میں ارز کرتا جاؤں اکثر نبی علیہ السلام سے یہ سوال مختلف احوال کے اندر مختلف اوقات کے اندر مختلف صحابہ نے یہی سوال کیا کسی کو حضور نے جواب دیا نماز سب سے افضل ہے کسی کو جواب دیا والدین کی خدمت سب سے افضل ہے کسی کو جواب دیا جہاد سب سے افضل ہے کسی کو جواب دیا کسی بندے کا دل خوش کرنا یہ سب سے افضل ہے مختلف مواقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے جو سوال ایک ہی تھا لیکن جواب نبی علیہ السلام نے مختلف ارشاد فرمائے ہیں تو محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے پوچھنے والے کے دل کی کیفیت حضور جان لیتے تھے کہ جو یہ سوال پوچھ رہا ہے ایو الاعمال افضل کے کون سا عمل افضل ہے حضور اس کے دل کی کیفیت نگاہ نبوت اور چشم رسالت سے دیکھ لیتے تھے کہ پوچھنے والا جو ہے اس کی کمی کس معاملہ میں ہے اگر اس کی کمی والدین کی خدمت کے اندر ہے تو اس کو جواب دیا والدین کی خدمت کرنا سب سے افضل ہے اگر سوال کرنے کے اندر نقص اور کمی جہاد کے معاملہ میں ہے تو اس کو رہنمائی اس طرف کر دی کہ جہاد سب سے افضل ہے اب اس دہاتی نے سوال کیا ایو الاعمال افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت میں ہے قال سب سے افضل عمل یہ ہے جب تو دنیا سے جائے دنیا چھوڑ رہا ہو وَلِسَانُكَ رَتُبٌ مِن ذِكْرِ اللَّهِ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تو دنیا سے جا رہا ہو یعنی آخری سانسوں کے اندر تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو یہ سب سے افضل ترین عمل ہے تو یہ کتنا عالی ترین یہ عمل ہے اللہ کا ذکر کرنا اور پھر جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فرمائے تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں اس زمن میں بڑی مفصل ایک حدیث پاک مختلف الفاظ کے ساتھ تفصیلاً بھی آئی ہے اور اختصاراً بھی مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ سیاستہ کے اندر بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اور حدیث قدسی ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی رشاعت میں آتا ہے اَنَا عِنْدَ زَنِّ عَبْدِ بِي وَأَنَا مَعَهُ اِذَا زَكَرَنِ اَنَا عِنْدَ زَنِّ عَبْدِ بِي میرے بارے میں میرے بندے کا جو گمان ہوتا ہے میں اپنے بندے سے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں اَنَا عِنْدَ زَنِّ عَبْدِ بِي میرے بارے میں جیسا گمان ہو میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں ہم نے جب یہ حدیث پڑھی اسادزہ نے ہمیں اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ کو جب بھی یاد کرو تو غفور و رحیم کہہ کر پکارو رحمان رحیم کہہ کر پکارو اگرچہ اس کی شانِ کہار بھی ہے جبار بھی ہے اس کی شانِ کہار و جبار بھی ہے لیکن اپنی بخشش و مفرد کے لیے رب کی رحمتوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے اس کی صفتِ رحیمی صفتِ رحمانی اور صفتِ غفوری ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصاف بیان کرو تاکہ تم پر اللہ کی طرف سے رحمو اگرچہ وہ جبار بھی یا کہار بھی ہے تو اگر تمہارا گمان ہوگا کہ وہ جبار ہے وہ کہار ہے یہ گمان رکھو گے تو کہیں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ ہو جائے انا عند ذن عبدی بھی میرے بارے میں بندے کا جو گمان ہوتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں و انا معاہو اذا ذکرنی میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں انا معاہو اذا ذکرنی میرا بندہ جب مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اِن ذکرنی فی نفسی ذکرتو ہوں فی نفسی میرا بندہ جب مجھے تنہا یاد کرتا ہے اِن ذکرنی فی نفسی اکیلا مجھے یاد کرتا ہے تنہا یاد کرتا ہے ذکرتو ہوں فی نفسی میں رب بھی اس کو تنہا یاد کرتا ہوں وہ بندہ مجھے یاد کرے اکیلا بیٹھ کر میں رب ہو کر تنہا اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں وَإِن زَكَرَنِ فِي مَالَئِن اگر میرا بندہ کسی مجمع کے اندر مجھے یاد کرے زَكَرْتُهُ فِي مَالَئِن خَيْرٍ مِّنْهُم تو میں اس کے مجمع سے بہدر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں اب یہ حدیثِ قدسی بخاری شریح میں ہے اور علمِ حدیث کے دو بہت بڑے نام بہت بڑے محدث اور دونوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے ایک حضرتِ حافظ ابنِ حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری انہیں یہ بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری شرح بخاری یہ شافی المذہب تھے ابنِ حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرتِ عمام بدرودین عینی رحمت اللہ علیہ امام بدر الدین اینی یہ حنفی تھے انہوں نے بھی بخاری شریف کی شرع لکھے اس کا نام ہے عمدت القاری شرع بخاری عمدت القاری بخاری شریف کی شرع اب یہ ابھی جو میں نے حدیث قدسی پڑھی آپ کے سامنے یہ بخاری شریف کی یہ دونوں عزرات جو تھے مصر کے شہر کاہرہ کے اندر دونوں کی مسجدیں آمنے سامنے دونوں محدیسین کی مسجدیں آمنے سامنے یہی حدیث پاک امام بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ اپنے شگردوں کو پڑھا رہے تھے یہی حدیث جب حدیث بیان کرتے کرتے اس جملے پر پہنچے کہ اللہ فرماتا ہے ان ذکرنی فی مالا ان میرا بندہ جب مجھے کسی مجمع میں یاد کرے ذکرتہو فی مالا ان خیر من تو میں اس سے بہتر مجمع میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں تو امام بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شگردوں سے کہا جاؤ حافظ بن حجر اسکلانی سے پوچھو یہ بہتر مجمع کونسا ہے اس بہتر مجمع سے کیا مراد ہے طلبہ جاتے ہیں جا کر حضرت حافظ بن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے استاد بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ بہتر مجمع کون سے ہے اللہ فرماتا ہے بندہ مجھے مجمع میں یاد کرے میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بہتر مجمع سے مراد یہ ہے کہ بندہ تو اللہ کو یاد کرے گا انسانوں میں بیٹھ کر اللہ اس بندے کو فرشتوں میں یاد کرے گا یہ بہتر مجمع ہے جب وہ جواب لے کر واپس آئے تو امام بدردین آئینی رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا تو فرمائے ان سے کہو کہ حدیث پاک ہے جہاں بھی اللہ کے ذکر کی محفل ہو وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس محفل کو اپنے پر ان سے ڈام لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو درس و تدریس کیا جائے وہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہاں ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اس مجمع کے اوپر جہاں اللہ کا ذکر قرآن سے درس و تدریس ہو تو جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں انسان بھی ہیں فرشتے بھی نازل ہو رہے ہیں ادھر اگر یہ معنی ہو کہ بہتر مجمع اللہ فرشتوں میں بندے کو یاد کرتے ہیں اس لیے بہتر ہے تو پھر تخصیص کیسی انسانوں کے پاس بھی وہاں بھی تو فرشتے آئے ہوئے ہیں ذکر اللہ کا سننے کے لیے تو وہ انسانوں کا مجمع بھی ہے فرشتوں کا مجمع بھی ہے ادھر اللہ کی بارگاہ میں بھی فرشتے اگر ہوں تو پھر تخصیص کیسی ادھر بھی فرشتے ادھر بھی فرشتے ان سے پوچھو کوئی اور جواب دے تو امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب دوبارہ گئے طلباء کے ہمارے استاد کہتے ہیں اس سے بہتر کوئی جواب کوئی اور دو ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا اپنے استاد سے کہو کہ مجھے یہی جواب آتا ہے اس سے بہتر اگر کوئی جواب ہے تو آپ ارشاد فرمائیں امام بدردین عینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا بہتر مجمع کون سے مراد یہ ہے اللہ فرماتا ہے اِن زکرنی فی مالا اِن اگر بندہ مجھے کسی مجمع کے اندر یاد کرے وہ مجمع انسانوں کا ہو وہ مجمع مسلمان جنات کا ہو وہ مجمع اللہ کے فرشتوں کا ہو تینوں کا مشترکہ مجمع ہو یا صرف انسانوں کا مجمع ہو اس مجمع کے اندر بندہ رب کو یاد کرتا ہے رب تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تیرے امتی نے میرا ذکر کیا ہے میں تیرے سامرے تیرے امتی کا ذکر کرتا ہوں امام بدردین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا جو مجمع ہے اس سے اللہ کوئی مجمع ہوئی نہیں سکتا یہ ہے ان ذکرنی فی مالعین بندہ جب مجھے یاد کرے کسی مجمع کے اندر تو میں اپنے بندے کو اس سے بہتر مجمع کے اندر یاد کرتا ہوں فرمائے فذکرونی اذکرکم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا بندہ جب تک زندہ ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اذکرکم میں تمہارا چرچہ کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا اب دیکھ لیں صدیہ گزر چکی ہیں حضرت داتا علیہ جویری کو صدیہ گزر چکی ہیں امام غزالی کو صدیہ گزر چکی ہیں حضرت غصے سمدانی کو اتنے بزرگ جو صدیوں سے گزر چکے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر آج بھی ان کا چرچہ ہے آج بھی ان کا ذکر دنیا کے اندر ہو رہا ہے کیوں فذکرونی تم مجھے یاد کرو انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہے وہ رب کو یاد کر کے گئے ہیں اذکرکمم کے ساتھ اللہ وعدہ پورا کر رہے ہیں وہ اگرچہ قبروں میں چلے گئے ہیں رب نے ان کے چرچے کو ابھی بھی زندہ رکھا ہوا ہے فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم جب تک زندہ ہو تم مجھے یاد کرو گے میں تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں یاد کروں گا اور تمہارے ذکر کو زندہ رکھوں گا وَاشْكُرُوا لِي مِرَا شُكْرَ ادا کرو وَلَا تَقْفُرُونَ نَا شُكْرِ نَا کرو اس زمن میں حضرتِ ابنِ کسیر حافظ ابنِ کسیر نے تفسیر ابنِ کسیر کے اندر لکھا موسیٰ علیہ السلام قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَشْكُرُكَ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کرو کیا طریق ہے تیرے شکر ادا کرنے کا قَالَ لَهُ رَبُّهُ تو اللہ تبارک وطالہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد ہمایا تَذْكُرْنِ وَلَا تَنْسَانِ فرمائے میرے نبی موسیٰ شکر کا مطلب یہ ہے تَذْكُرْنِ وَلَا تَنْسَانِ مجھے یاد رکھو مجھے بھولنا نہیں تَذْكُرْنِ وَلَا تَنْسَانِ مجھے یاد رکھو مجھے بھولنا نہیں کیوں فَإِذَا ذَكَرْتَنِ فَقَدْ شَكَرْتَنِ جب تُو نے مجھے یاد کیا تو میرا شکر ادا کر دیا جب تُو نے مجھے یاد کیا میرا ذکر کیا میرے ذکر کرنے سے تیرا شکر ادا ہو گیا وَإِن نَسِيْتَنِ فَإِذَا نَسِيْتَنِ فَقَدْ كَفَرْتَنِ اگر تُو مجھے بھول گیا تو پھر میری نعمتوں کی نشکری ہے میرے ذکر کو بھولا دینا یہ نعمتوں کی نشکری ہے اور میرا ذکر کرنا یہ میری نعمتوں کا شکر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفِرُونِ میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پچھلی آیت کے اندر جو حضور کے ذریعے ہماری تربیت نبی علیہ السلام کا منصب اور اس منصب کے اندر حضور نے ہمیں قرآن سکھایا ہمارا تذکیہ کیا روحانی زہری باطنی جسمانی اعتبار سے ہمارا تذکیہ کیا ہمیں کتاب و حکمت سکھائی ان نعمتوں پر اللہ فرما رہا ہے یہ بھی نعمتیں ایسی ہیں فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ ان نعمتوں پر تم میرا ذکر کرو وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفِرُونِ نعمتیں میری یاد کر کر کے میرا ذکر کر کے میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو ان شکر تم لا زیدنکم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اپنی نعمتوں پر اللہ ہمیں شکرانے ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعویاء الحمدللہ رب العالمين